بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فی القتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبی عزیز طلب اکرام سبب نمبر دو سو چھے سورہ مریم آیت نمبر اکتالیس سورہ مریم کے اندر پہلا واقعہ حضرت زکریہ علیہ السلام تو سلام اور حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر تھا جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا عجز بیان ہوا کہ وہ اللہ کے عاجز بندے تھے انبیاء تھے برگزیدہ بندے تھے اس کے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ کہ وہ الہ اور معبود نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے اور حضرت مریم اللہ کی ولیہ تھی جو کہ عاجز تھے اور وہ بھی اللہ کی محتاج تھے اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ حضرت انبیاء میں یعنی جیسے کہ بیت اللہ کے اندر بہت سارے انبیاء اولیاء کے شکل اور بدھ بنا رکھے تھے ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل کا بھی ایک میں بیت اللہ کے اندر بت بنا کر رکھا تھا اور اس کی عبادت کرتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ مکہ والوں کو کہ جیسے کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو مشرق ہو تو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا کر ان کے شرق پر تردید کی جا رہی ہے کہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی شرق پر رد کیا ہے اور اپنے قوم کے بتپرستی پر اور شرق پر رد کیا ہے اور خاص کر اپنے قبیلے اور خاندان حضرت آزر کے اوپر جو کہ بتپرستی میں مبتلات ہے تو ساتھ ساتھ ہی بات بتانی ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام تمہیں دعوت دے رہا ہے اور تمہاری بتپرستی اور شرق پرستی پر رد کر رہا ہے ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا آخر کار انہوں نے حجرت کی اور یہ نبی بھی حجرت کرے گا اور مسلمان بھی حجرت کریں گے وذکر فل کتاب تذکرک کیجئے کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا حال بھی ذکر کیجئے اور ابراہیم کا تذکرہ یعنی لہم ان کے سامنے ان کو بیان کیجئے انہوں کان صدیق النبی یا یقیناً وہ اللہ کا نبی تھا اور بڑا سچا نبی تھا صدیق کے دو معنی ہیں صدیق کا ایک معنی ہے کہ بہت تصدیق کرنے والا جو بات بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتی اس کی وہ تصدیق کرتا تھا اور اس بات کی سچائی بیان کرتا تھا کہ یہ بات سچ ہے بغیر توقف کیے بغیر کسی شک شبکے اور رکنے کے فوراً اس بات کی وہ تصدیق کرتے تھے گوئے کہ اللہ تعالی کی بات کے تصدیق کرنے میں انتہائی آلہ درجہ ان کو نصیب تھا مقامل اور مکمل اور وافر مقدار میں یہ صفت ان کے اندر موجود تھی جیسے کہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ جو بات اللہ اور کے رسول کی طرف آ جاتی تو فوراً اس کی تصدیق فرماتے تھے دوسرا معنی صدیقاں کا ہے بہت سچ بولنے والے تو استہائی درجہ میں آپ علیہ السلام بہت سچ بولتے تھے کبھی گوئے کہ آپ کی عادت اور فطرت ہی سچ بولنا تھا جھوٹ آپ سے کبھی نہ بولا جاتا تھا حدیث میں جو آیا تین سلاسوں کا ذیبات ان اور وہ تین توریہ والی باتیں ہیں اس کے علاوہ وہ بھی توریہ اس میں بھی جھوٹ نہیں ہے سچی ہے لیکن وہ توریہ اشارتاً بات تھی باقی سب اور سچ پر اس طرح سچ بولنا یہ بڑا مشکل کام ہے ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ روز مرہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو کتنا ہم سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور ہر وقت ہر حالت میں نسان مشکلات میں تکلیفات میں سچ بولے تو یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ بہت عالی درجہ کی صفت ہے گوئے کہ یہ صفت بھی حضرت صدیق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر عالی اور کامل اور وافر مقدار میں موجود تھی تو صدیقاً کا معنی سچ بولنے والا بہت زیادہ یا صدیق کا معنی تصدیق کرنے والا حق کی بات اور سچ بات کی تصدیق کرنے والا نبی یعنی یہ پیغمبر تھے بلند مرتبے والے تھے کہ قال علی ابی ہی انہوں نے جو دعوت دیئے اپنے ابجان کو اور سب سے پہلے اپنے باپ کو اور اپنی برادری کو دعوت دیئے اور یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی قوم اور اپنی برادری کو دعوت دیتے رہے نبی علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے سورہ شعراء کے اندر کہ اپنے قریبی خاندان اور رشتداروں کو دعوت دو تو دعوت کی ابتداء انسان اپنے ماں باپ اور برادری اور گھر والے اور بھائیوں سے کرے اور اس میں چار باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت میں اپنے قوم کو سامنے بیان کی ہے پہلی بات اس قال علی ابی ہی جب اپنے ابجی سے کہا یعبتی اے ابجان اصل میں یعبی ہے یع کے وضع میں تا لیا تو یعبتی ہوگی اور تا کو حضف کر دیا اس کے بعد جو یع ہے اس کو حضف یعبتی میں یع کو حضف کر دیا یہ انتہائی شفقت کے لئے بولا جاتا ہے اے ابجان لیمہ تعبدو کیوں عبادت کرتے ہیں آپ ماں ان چیزوں کی لاحظ مو جو سنتے نہیں ولا یفسرو جو دیکھ نہیں سکتے ولا یغنی اور جو دور نہیں کر سکتے ان کا آپ سے شہیئن کچھ چیز ہے عبادت تو اس کی کی جائے جو سنتا ہے اور عبادت تو اس کی کی جائے جو دیکھتا ہے اور عبادت تو اس کی کی جائے جو آپ سے کوئی تکلیف اور پریشانی دور کرے ہیں ایسی چیز یعنی انسان جو سن نہیں سکتا جو دیکھ نہیں سکتا جو دور نقصان نہیں کر سکتے اس کی عبادت جائز نہیں ہے چجائے کہ یہ تراشے ہوئے اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت اور شکلیں جو تم نے بنائی ہے وہ تو بالکل ان کا اندر اس صفت ہے ہی نہیں ہے کہ سننے کی اور دیکھنے کی اور دور کرنے کی وہ تو بے جان ہے اور جمادات ہے آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں تو قرآن نے تو ایسا انداز ماں کیونکہ زبیل قول غیر زبیل قول دونوں کی لیتا ہے تو کیوں عبادت کرتے آپ ماں ان ہستیوں کی لا اسمہ ہو جو سن نہیں سکتے وَلَا يُبْصِرُ جو دیکھ نہیں سکتے اور جو آپ سے کچھ چیز دور نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ بتائی دلیل کے ساتھ بات سمجھائی اس اللہ کو چھوڑ دیا ہے جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے جو ہر تکلیف کو دور کرتا ہے یابتی دوسری بات ابباجان انی قد جانی من العلم میرے پاس علم آ چکا ہے اور علم سے مراد علم وحی ہے ماں وہ علم لمیاتی کا جو آپ کے پاس نہیں آیا احنمائی کروں گا آپ کی سراتم سویہ سیدھے راستے کی طرف یہ جو عبادت ہے یہ عقل سے معلوم نہیں ہو سکتے اس کے لئے وحی کا علم ضروری ہے اور وحی کا علم آپ کے پاس نہیں ہے عقل سے انسان اللہ کی معارفت جنت اور جہانم اپنے خالق کی پہچان انسان عقل سے نہیں کر سکتا اس کے لئے وحی چاہیے نبوت چاہیے اور یہ وحی اور نبوت کے علم آپ کے پاس نہیں ابباجی آپ میری اتباہ کریں میری پیروی کریں تو میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا یہ پہلی دعوت جو آپ نے دی ہے تو وہ دعوت توحید ہے دوسری دعوت جو ہے یہ اتباہ رسول ہے معنی میری اتباہ اور پیروی کریں میرے نقش قدم پر جائے میری بات معنی آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا تیسری دعوت ہے یعبت لا تابد الشیطان کہ آپ شیطان کی پیروی نہ کریں لا تابد الشیطان معنی بندگی نہ کریں مراد لا توتے عہد شیطان کی اتباہ اور اطاعت نہ کریں کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک کرنا سجدہ کرنا غیروں کو یہ اس کا حکم تو شیطان دیتا ہے بظاہر میں تو کوئی بھی شیطان کی عبادت نہیں کرتا یا شیطان کے سامنے سجدہ کوئی بھی نہیں کرتا لیکن جتنے گناہ اور شرک اور کفریات انسان کرتا ہے اس کا وسوسہ شیطان ہی ڈالتا ہے اور یہ شیطان ہی کی گوئے کی اطاعت ہے اس کی بات ماننی ہے تو لا تابت مانا لا توتے شیطان انہ شیطان کان لرحمان عصیہ شیطان تو میرابان بادشاہ کا عصیہ نافرمان ہے تو وہ ذات جس نے آپ پر رحمان کا رفض ذکر کر اشارہ کیا کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے وجود دیا ہے آنکھیں دیا ہے جسم دیا ہے اور جسم کے اندر مختلف کھانے پینے کے اسباب سامان دیئے اس رحمان کی عبادت چھوڑ کر اور شیطان جو دشمن ہے اس کی عبادت آپ کرتے ہیں یہ کیسی بے قفی کی بات ہے اور اج شیطان میں انسی اور جنی شیطان دونوں مراد ہے کہ شیطان انسانوں میں سے یا جنات میں ان کی کسی کی اطاعت نہ کرے یا عبادت چوتھی بات ان یا خاف ہو اس کو کہتے ہیں تخفیف کہ اگر عذاب غیر اللہ کی عبادت کی تو آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا یا عبادت اب بجان ان یا خاف ہو میں ڈرتا ہوں یا مستقہ پہنچ جائے گا تجھ کو عذاب ہو سزا میرے رحمان میرابان بادشاہ کی طرف سے اگر آپ نے شرک کیا اور کفر کیا تو ہو جائیں گے آپ شیطان کے لئے ولیان دوست اور شیطان کا دوست کبھی نہیں بچ سکتا اس لیے کہ شیطان برا دوست ہے جیسے سورہ نساک اندرس کا ذکر ہے قالا حضرتِ قالا حضر نے کہا جو ان کے باپ تھے اور جو میرے معبود ہے میرے خدا ان کو تو برا بلا کہتا ہے ان سے عراس کرتا ہے اور ان پر تو رد کرتا ہے اگر تو باز نہ آیا اس گالی دینے سے اور ان کی تنقیص اور ان کے عیب بیان کرنے سے تو کہتا ہے یہ سنتے نہیں ہیں یہ دیکھ نہیں سکتے یہ تکلیف دور نہیں کر سکتے یہ ان کی توہین ہے یہ ان کی گستاخی ہے یہ اولیاء کی اور بزرگوں کی بیدبی ہے تو بیدب اور گستاخ ہے اگر اس بیدبی اور گستاخی سے باز نہ آیا تو لا ارجمن نہ کمیں تجھے سنگزار کروں گا یعنی پتھروں سے ماروں گا اور اتنا ماروں گا کہ تجھے بالکل ختم کر دوں گا ٹکڑے ٹکڑے اور چورے کر دوں گا جا دفع ہو جا مجھ سے مار کھائے گا مزید میرے سر گفتگو نہ کر ہاں ویسے ہی آخر کار مجھ سے مار کھانی ہے تو نے تو ادھر سے دفع ہو جا کہیں اور چلے جا اور مجھے چھوڑ دے بہجور نہیں چھوڑ دے مجھے ملیین منہ زماناں طویلین لمبا زمانا میرے قریب نہ آ کہیں اور دفع ہو جا سخت غصہ کیا اور سخت قسم کی دھمکی دی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب وہ پھولوں کی پھول برسا دیے اور قاہا قالا کا سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ تجھ پر میری طرف سے یعنی لا یصاب امن کا مصیبت میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی میری طرف سے تجھے امن ہے نہ میں تجھے برا بلا کہتا ہوں نہ گالی دیتا ہوں نہ ہاتھ اٹھاتا ہوں نہ تیری گستاخی اور بیعت بھی کرتا ہوں سلام علیکہ سلام علیکہ تجھ پر دوسری بات یہ اس کی تفصیل ہے سورہ یونس کے اندر سوال جواب کی صورت میں گدر چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لئے معافی مانگی ہے تو اس کے اندر کیا تفصیل تھی شروع میں جب آپ کو معافی سے روکا نہیں گیا تھا تو اس وقت تو آپ نے معافی مانگی جیسے کہ سورہ اسی مریمی آیت کے اندر ہے اور بعد میں جب پتہ چل اللہ نے روک دیا تو پھر آپ نے معافی سے انکار کر دیا اور برات کا اعلان کیا جسے سورہ یونس کے اندر ہیں اور سورہ شوراک کے اندر اس معافی کا وعدہ کیا تھا